یہ مہینہ ربی احسانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے خاص طور پر اس کو جانا جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات کچھ محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن کو گیاروی ہی کا نام دیا جاتا ہے اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ گویا کہ یوں بیان فرمائی ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنے جو شرنٹس تھے آپ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے بچے تھے انہیں احتمام کے ساتھ کھانا کھلائے کرتے تھے اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسال کر دیا جائے یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسال ثواب کے لیے کھانا کھلانا آپ کے عادت میں شامل تھا جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اسی آپ کے طریقے کو جاری رکھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے لیے بھی عیسال ثواب کا ارادہ کیا گیا جب یہ معاملہ برہ صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام گیارویں رکھ دیا گیارویں شریف کی نیاز ہے یا گیارویں شریف کا کھانا ہے اور اسے باقیادہ ایک محفل کا پھر روپ دے دیا گیا جاکہ اس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کی نظم اور نصر میں منقبتیں اور فضائل ذکر کیا جاتے ہیں اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ گیارویں شریف کی محفل ہے تو گویا کہ گیارویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ عیسال ثواب کی ایک صورت ہے عیسال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے کیا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور اس کو شریح اس کا نام کیا رکھا جائے تو اس کو عدبا نظر بھی کہتے ہیں نیاز بھی کہتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آپ دنیاوی بڑے شخص کی بارگاہ ہمیں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو عدبا کہتے ہیں نظر پیش کر دی نیاز پیش کر دی چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا کرنے والے کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک وطالعہ نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیاز جو ہوتی ہے یہ شرعن اس کا کھانا کیسا ہے تو اس میں کچھ مطلب ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک کھانا ہے اور اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے جس سے کہا گیا جی غوث پاک کی نیاز اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کا کھانا شرعن جائز نہیں ہوتا ہے اور اس پر بطور دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 بعض وقت ذکر کی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ محض حرام کیا گیا یہ حرام کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار کو خون کو خنزیر کے گوشت کو وما اور وہ جو اہلا بہی پکارا گیا ہو آواز بلند کی گئی ہو اس کے ساتھ لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لئے تو یہاں ماں سے مراد جو ہے وہ بعض حضرات ہی کہتے ہیں کہ اس سے ہر چیز مراد ہے چنانچہ اس سے کھانا بھی مراد ہے ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو اللہ تعالی نے فرمایا وہ کھانا حرام ہے تو پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیت اس طرح کھانوں کے لئے استعمال کرنا اور نیاز کے لئے استعمال کر کے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس خیانت سے باز نہ آئے تو وہ خود اعتراض سے بچ نہیں سکتا ہے یہاں جو ہمارے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد وما اہلا بہی لغیر اللہ اور وہ جو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو اس کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا گیا ہو یہاں ماں سے مراد عموم نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے جس پر بوقت زبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ کفار اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو زبح کرتے تھے اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لٹا کر پھر اپنے بت کا نام لیتے تھے لات کے نام پر عزہ کے نام پر منات کے نام پر اس کو کار دیا کرتے تھے اس زبیہہ کو اللہ نے منع فرمایا کہ جس زبیہہ پر بوقت زبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لے کھانا جائز نہیں ہے اس کی تائد کن کن دیکھیں تفاصیر سے ہو رہی ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں اور پھر جو اس کو نیاز کے لئے استعمال کرتا ہے وہ بھی وہ تفاصیر کو ایسی پیش کرے کہ جس سے ثابت ہو کے نیاز کو منع کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا جلالین ایک بڑی مشہور تفصیر ہے اور ہر مکتب فکر تقریباً اپنے دار العلوم میں پڑھاتا ہے اس میں علامہ جلالدین سیوتی اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں اے زبہ علسمی غیری ہی یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کے غیر کے نام پر زبح کیا گیا ہو والاہلالہ رفع صوت اہلال کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا وَقَانُ يَرْفَعُونَهُ عِندَ الزِّبْحِ لِآلِحَتِهِمْ عِندَ الزِّبْحِ لِآلِحَتِهِمْ اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کفار تھے سرکار کے دور میں وہ زبہ کے وقت اپنے خداوں کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے تفسیر بیداوی بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی مختلف مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے اَيْ رُفِعَ بِهِ الصَّوْتُ عِندَ الزِّبْحِهِ لِسْفَنَمْ یعنی بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آواز کو اس کے زبہ کے وقت بطوں کے لئے یعنی بطوں کے لئے اسے زبہ کرنے کے وقت جو آواز کو بلند کیا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے اسے بھی ہر مکتب فکر ایکسپٹ کرتا ہے فرماتے وَظَابِحُ مُحِلُن زابِح زبہ کرنے والا یہ بلند آواز کرنے والا ہے لِعَنَّ الْعَرَبَا كَانُوا يَسْمَعُونَ الْعَوْثَانَ عِندَ الظَّبْحِ کیونکہ عرب لوگ اپنے بطوں کو زبہ کے وقت اپنی آواز سنایا کرتے تھے وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا اور وہ اپنی آوازوں کو ان بطوں کے ذکر کے وقت بلند کیا کرتے تھے تفسیر ابن کثیر اس کو بھی بہت مشہور تفسیر ہے یہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسْمِهِ تَعَالَ مِنَ الْعَنصَابِ وَالْأَنْدَاد اور وہ اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر زبح کیا گیا ہو بطوں کے لیے یا شراکہ کے لیے اور تفسیر خازن میں ہے یعنی وَمَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَالْتَوَاغِيد یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے بطوں اور شیاطین کے لیے زبح کیا گیا ہو تفسیر کشاف اللہ مزمق شریح کی بڑی مشہور تفسیر ہے اَيْ رُفِعَ بِهِ السَّوْتُ الْسَنَامِ یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بط کے لیے جس پر آواز کو بلند کیا گیا ہو وَذَلِكَ قَوْلُ اَهْلِ جَاہِلِيَّةِ اور یہ اہلِ جَاہِلِيَّةِ کا قول ہوتا تھا بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّ یعنی وہ اس طرح کہتے تھے لات کے نام کے ساتھ عرضہ کے نام کے ساتھ تفسیر تبری میں ہے وَمَذُبِحَ لِهِ الْآلِحَتِ وَالْعُثَانِ وہ جانور مراد ہے جسے بطوں کے لیے اور اپنے خداوں کے لیے وہ لوگ زباہ کیا کرتے تھے یہ میں نے آپ کو آٹھ دس تفسیر کے حوالے دے دیئے کہ یہاں ماں سے مراد یہ نیاز وغیرہ تو ہے ہی نہیں اب اسے اس طرح کھانے کے لیے استعمال کرنا اس کی شرعہ حیثیت کیا ہے یہ اس سے پوچھا جائے کہ جو غلط طریقے سے ان آیات کو ان کے لیے استعمال کر رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو اصل میں مفسرین نے لکھ دیا نا کہ ماں سے مراد زبیحہ ہے مات کا مطلب ہوتا ہے تو جو اور جو سے مراد پھر ہر شیح ہے جس پہ غراللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں تو اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہمیں مفسرین کو ہم رد کرتے ہیں بلکل بڑے بڑے اکابرین جو سن تین ہجری سن چار ہجری کے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ پندرویں سدی ہجری کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہاں ماں سے مراد زبیحہ نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں چلے اگر آپ کی یہ بھی آپ کی تعاویل قبول کر لی جائے کہ ماں سے مراد ہر وہ شیح ہے جس پہ غیراللہ کا نام پکارا گیا ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جانور ہے چودری اکرم صاحب کا جانور ہے تو آپ نے اس پر غیراللہ کا نام پکار دیا جانور حرام ہوگا اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو صرف ایک شناخت کے لیے بیان کیا گیا ہے اصل میں تو جانور اللہ کیلئے ہی زباہ کریں گے تو پھر اس کھانے کے اندر کیا پرابلم ہے اس کھانے میں جو نیاز کھلائی جاتی ہے اس میں یاد رکھیں مسلمانوں کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے ثواب فلا بزرگ کو پہنچائیں گے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلا بزرگ ورنہ کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے اس پہ ثواب کا ترتب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو اور پھر اس کا ثواب فقط بزرگان دین کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کیا ہرہ جائے اور شناخت کے لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں یہ نیاز کس کی ہے غوث پاک کے نیاز ہے یہ خاجہ صاحب کی نیاز ہے تو یہ صرف شناخت کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو انہیں بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی توجہ اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو ان کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہو ایسا نہیں ہوتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیاز عدباً اس تحفے کو گفت کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے بزرگوں کے نام کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو عدباً نیاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو ان بزرگوں کو ایسال کرنا مقصود ہوتا ہے جب نظر و نیاز کا کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں بیسیک کونسٹ یہی ہوتا ہے سوچ اور فکر یہی پیچھے کارفرما ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہے ہاں اس سے جو ثواب حاصل ہوگا فلان بزرگ کو پہنچا دیا جائے گا اور صرف پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فلان بزرگ کی نیاز ہے یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اس کھانے کو ہم اس بزرگ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اس بزرگ کو کے بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے کھلا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور بعض وقت کھانا آپ نے دیکھا ہوگا سامنے رکھتے ہیں اور اس پر قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں رکھنا واجب ہے نہ قرآن کا کوئی مخصوص حصہ پڑھنا لازم ہے یہ ہمارے عرف میں رائج ہو گیا ہے اور رائج ہونے والی کوئش ہے اگر فی نفسی ہی ممنوع نہ ہو اور اس کو لازم و ضروری بھی نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے وما رآؤ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے تو آپ دیکھیں جو نیاز کا کھانا مختصر سا سامنے رکھا جاتا ہے اس میں جو مسلمان نیت کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جو معجزات ظاہر فرمائے اس میں آپ نے ایسے ہی کیا کہ کھانا سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا صحابہ یہی کہتے ہیں اور یقینی سی بات ہے کہ وہ کوئی کلام الہی ہوگا متبرک کلمات ہوں گے اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ چار آدمیوں کا کھانا چودہ سو صحابہ کو پورا ہو گیا یعنی بہت سارے ایک پیالہ دودھ کا ستر کے قریب صحابہ اس کو پیتے ہیں لیکن ایک قطرہ کم نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے کھانا سامنے رکھا اور اللہ نے اس میں برکت پیدا فرمائی اسی سے نیک فعل لیتے ہوئے نیک شگون لیتے ہوئے مسلمان ایسا کرتا ہے کہ کھانا سامنے رکھتا ہے مخصوص اب یہ قاری حضرات حصہ پڑھتے ہیں حافظ حضرات اور مخصوص ترتیب سے پڑھتے ہیں یہ بھی کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے یہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے تو منع بھی نہیں ہے اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ لے ایک مرتبہ آیت الکرسی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے یہ بھی کافی ہے لیکن اگر کوئی مروجہ یہ جو ختم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یا نیاز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو وہی بات ہے کہ فرض اور واجب نہ سمجھا جائے اپنے پاس سے اس کو لازم اور ضروری نہ ٹھیرا لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے امید ہے کہ نیاز سے متعلق ہی تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں ہوں گی